حضرت ابیہ اپنے خواج عبدالواحد اور رحمت اللہ علیہ کے متعلق اپنے اتنا خوبصورت واقعات بتائے تو ان کے خادم جو قبرستان میں جا کے ریاضت کرتے تھے اور عبادات کرتے تھے حضرت یہ قصت سے ہمیں ملتا ہے کہ تصوف میں جو ہے قبرستانوں میں جا کے لوگوں کو بھیج دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ جا کے وقت لگائیں اور عبادات کریں اور مجاہدہ کریں تو حضرت کیا یہ آج بھی رائج ہے اور آج بھی قابل عمل ہے کہ مریدوں کو قبرستان بھیج دیا جائے اور وہاں پہ ان کی تربیت کروائی جائے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا سوال کیا آپ نے اصل میں قبرستانوں میں بھیجنے سے مقصود تو یہ ہوتا تھا کہ انسان کو یہ مذکی رکھوں کہ قبر اور قبرستان میں جا کے زیارت کرنا قبور کی یہ آخرت کو یاد دلاتا ہے جوہاں جی حدیث میں بھی آتا ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو قبرستانوں میں جائے کرو کیونکہ اس سے تمہیں جو ہے وہ دنیا کی محبت کرتی اور آخرت یاد آتی ہے اس لئے اس وقت جو علیہ کاملین اور عام طور پر جو ہے وہ زہدہ جو تھے ان کا یہ رواج تھا کہ وہ جاتے تھے اور وہ قبرستانوں میں عبادت کرتے تھے کوئی جب قبرستان میں عبادت کریں گے تو دائے بائیں قبریں موجود ہیں اور آپ عبادت کر رہے ہیں تو انسان کو اپنی حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ آخر حقیقت یہی ہے کہ یہ دنیا جو رنگرلیوں نظر آتی ہے رنگی دنیا کا اینڈ جو ہے یہ قبر ہے اور آخرت جس کا وعدہ کیا گیا اس کے ابتداء یہ قبر ہے تو انسان کو وہ یاد آتا ہے کہ رنگرلیوں پر زمانے کی نجانا ہے دل رنگرلیوں پر زمانے کی نجانا ہے دل یہ خضا ہے جو بانداز بہار آئی ہے تو کوئی اس کی جو عملی شکل وہاں نظر آتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی چیزوں سے انسان کا ضرورت کا تعلق پھر رہ جاتا محبت کا تعلق نہیں ہوتا انسان کھاتا بھی ہے لیکن ضرورت سمجھ کے پیتا بھی ہے ضرورت سمجھ کے اچھی اعلی مکان بھی بناتا لیکن ضرورت سمجھ کے محبت نہیں کرتا محبت اس کی اس اللہ سے ہو جاتی جو آخرت کا مالک ہے مالک یوم الدین اس کو پتا ہے جب یہ ایمان پختہ ہو جاتا ہے کہ آخرت دن کا مالک وہی ہے دنیا میں تو میں اور آپ بھی بہت سی چیزوں کے مالک نظر آتے ہیں کتاب میری ہے مکان میرا ہے دکان میری ہے تو مجازی ملکتیں نظر آتی ہیں لیکن آخرت کے بارے میں تو قرآن میں کہتے ہیں مالک یوم دین آخرت دین کا مالک صرف وہ ہے تو جب قبرستان میں جا کے دیکھتا ہے کہ یار آخرت کی پہلی منزل قبر ہے میں نے بھی وہیں جانا ہے مجھ سے بڑے بڑے بھلے چنگے تکڑے چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بھی جانا ہی ہوگا دل سے اس کے سامنے کڑے ہو کے سجدے میں گر جاؤ یہ تصور بات اس لئے وہ کرتے تھے اور آج بھی اس کا دستور ہے لیکن چونکہ آج کل آپ کو پتا ملکی قوانین انتظامیات ایسی چیزیں ایسی پھیل گئی ہیں کہ ہر جگہ ہر بندہ جا نہیں سکتا امریکہ میں آپ لے لیں اب امریکہ میں آپ قبرستان میں جا کے وہاں جی ہے وہ رات میں باز کرنا چاہے تو قبرستان ویسے دوپہ اور تین بجے بند ہو جاتے ہیں تو وہ جانے کی اجازت نہیں ہے اسی طریقے سے ہمارے ملکوں کے اندر بھی اب چور اچکے قسم کے لوگ جا ہے وہ قبرستانوں کے اندر جا اپنے آپ کو چھپاتے ہیں مالوں کو چھپاتے ہیں تو وہاں ایک ایسا خوف پیدا ہو گیا کہ یار وہاں جائے یہ نہ کوئی حادثہ پیش آ جائے لیکن ایسی جگہ جو سیکیور ہوتی ہیں کہ جہاں پر اس کی خطرات نہیں ہیں ابھی بھی لوگ جا کے وہاں قبروں پر مراقبہ کرتے ہیں اور آخرت کو یاد کرتے ہیں اور اپنی فنائیت اور حقیقت کو دیکھتے ہیں اور وہاں دو رکعت پڑھ کے مرہومین کو بھی بخشتے ہیں اور اپنی حقیقت پر بھی نگاہ کرتے ہیں تو بالکل یہ دستور جہاں ہو سکتا ہو بالکل جانا چاہیے اور وہاں جا کے دو رکعت پڑھے اور خدا کو یاد کرے اس سے انشاءاللہ ویلات و معرفت میں اور جان پیدا ہو جاتی ہے انشاءاللہ تو عزت وہاں جانے سے ڈرنا نہیں چاہیے اور وہاں پہ جو اور اتنی غیبی مخلوقات ہوتی ہیں وہ بھی آ جائیں گی ان سے پھر بندہ کیسے ڈیل کرے گا بہا اچھا سوال کیا جبکہ اگر ان غیبی مخلوقات کو دیکھ رہا ہے تو سب سے بڑی غیبی خالق ادھر پیدو نگاہ ہو تو مخلوق سے ڈرہا خالق سے رابطہ پھر کیا رابطہ ہوا وہ تو مخلوقات ہیں خالق پر نگاہ رکھے اور خالق پر نگاہ رکھنے کے لئے تو سجدہ کرنے جا رہا ہے تو جب خالق آپ کے رابطے میں تو مخلوق کی کیا مجالے بال بیکا کریں بے شک اور جیسے ابراہیم اعظم رحمت اللہ نے دیکھا نا کہ شیر سامنے آیا تو آپ ڈر گئے گبرا گئے تو فورا ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی کہ ابراہیم اعظم تو اس ایک شیر سے ڈرتا ہے تیری حفاظت پر تو ہم نے پچاس ہزار فرشتے لگا رکھے ہیں پچاس ہزار فرشتے تیری حفاظت پر لگا رکھے ہیں ایک شیر نہیں ہزاروں شیر بھی آ جائیں تو تیرا بال بیکا نہیں کر سکتے تو اس لئے بات وہی ہے تو ان کی نگاہ پھر وہاں ہوتی ہے تو اس خالق پر نگاہ کر کے جو ہے پھر جو ہے سجدے میں جائے تو پھر مخلوقات آپ کی تابع ہوگی تو پھر آپ پر تصرف نہیں کر سکتے بہت شکریہ